دیکھئے حضور صاحب سجادہ بھی حضرت کا کتنا احترام فرما رہے تھے کہ حضرت سے حضرت آئے تب بھی ماشاء اللہ استقبال کیا مصافہ کیا گئے تب بھی مصافہ کر کے گئے تو سرکار مفتی آزم کے خلیفہ ہیں آپ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت اللامہ مفتی انوار الحق صاحب طبلا مستوی میرے بھی مرشد اجازت ہیں الحمدللہ بڑی بات ہے میں نے دیکھا حضرت کو ہندوستان کے بہت سارے صوبوں میں ہزاروں نہیں بلکہ ان کے لانکھوں مرید ہیں سبحان اللہ اور میں نے ایسے بدعقیدہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں جو بدعقیدہ تھے لیکن حضرت کے دامن کرم میں آئے تو اللہ نے ان کو ٹرناٹران سنی بنا دیا سبحان اللہ حضرت کی زیارت کیجئے اور جو لوگ حضرت سے بھی مرید ہونا چاہتے ہیں بات میں مرید ہو سکتے ہیں قطیبہ ہندوستان حضرت اللامہ غلام ربانی صاحب قلعہ الہبادی ہیں یہ بتائیے مدینے والے آقا سے محبت ہے ہاتھ اٹھا کے بولئے میں حضرت کی موجودگی میں خلیفہ آپ ہاتھ اٹھائے رکھیں ہاتھ اٹھائے رکھیں کہ سرکار مفقی آزم کے خلیفہ بیٹھیں ہاتھ اٹھائے رکھیں تو کیا نبی کے نام پہ اپنی جانتے سکتے ہو تیار ہو اسی وقت ہاتھ نیچے کرو نبی کے نام پہ جان نہیں جتنے کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں اور جو پیچھے ہیں سب آگے آ جائیں آگے آ جائیں جو آگے نہیں آئے گا جو پیٹھے گا نہیں میں کہوں ہاں وعدہ چھوٹا ہے آئیے آگے تکشریف لائیے مل کے بیٹھئے سرکار مفقی آزم ہند کے خلیف ماشاءاللہ حضرت کا اشارہ آپ پی آگے آ جائیں یہ جگہ جو کھالی ہے اس کو پر کی آئیے تکشریف لائیے جنہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا آئے اب کمیٹی والے بھی بیٹھیں ایسا لگنا چاہیے جیسے جلسہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے تکشریف لائیے قریب آجائیے علاقہ ماشاءاللہ قاضی پورا اور یہاں کے لوگ آس پاس کے لوگ یہاں ملٹے ہوئے ہیں تکشریف فرمائے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ مالکاری نعیم صاحب تمام مولمائی کرام یہاں موجود ہیں اور شروع سے بیٹھیں ابھی تک بیٹھیں ہیں ایک بار ذرا ایک ہاتھ اپنی ماں کے نام پر دوسرا ہاتھ باپ کے نام پر ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ایک بار دادا دادی کے نام پر بولو سبحان اللہ نانا نانی کے نام پر ایک بار اپنے خاندان کے نام پر ایک بار اپنے سسرال کے نام پر ہم بول سکتے ہیں کچھ لوگ سسرال کے نام پر بڑی زور سے بولیں سوچ رہے ہیں کہ بیوی خوش ہو جائے حضرات سسرال کے نام پر بھی بولا جا سکتا ہے مگر یاد رکھئے ماں باپ کا احترام اپنی جگہ ہے کچھ لوگ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے لیکن سسرال کی محبت پر اتنے درق ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کے گشتاق ہوتے نظر آتے ہیں میں چار مشلے پیش کرتا ہوں ماں کے تعلق سے دیکھتا ہوں کون قاموش رہتا ہے کہ صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی دولہ سکون چین سمجھ پر بار دی ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی حضرات ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے ہم اب تنہا نہیں چلتے دعا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے حضرات چل سا آپ کا سو فیصد کامیاب ہمارے دوست قاری ناصر صاحب نے بتایا ماشاءاللہ ہمارے مولانا علیاء صاحب کی تمام مولمائی کرام بڑی محبت مجھ سے کرتے ہیں سب تشریف فرما ہے وقتی قلعہ دامنگیر ہے حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے اب اس عظیم الشان خطیب کو بلاتا ہو جن کو زمانہ عدیم علوم ربانی خطیب الاسانی مقرر عرفانی قاری کلام ربانی جن کے آنے سے نجدیوں میں آجاتی ہے پریشانی ان کی تقریر سن کر وہاویوں کی مر جاتی ہے نانی پھر مانگتے ہیں پانی یہ سناتے ہیں حدیث نورانی نام ہے علامہ غلام ربانی مدزلہ نورانی اب مقرر جو آنے والا ہے بھارت میں اس کا بول والا ہے بول والا اسی کا ہوتا ہے جس پہ کچھ مال ہے مسالہ ہے آئیے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک تک سارا مجمع اگر آدھا ہاتھ سلامت ہے تو آدھا ہاتھ اٹھا کے بولو ایک ہاتھ سلامت ایک ہاتھ اٹھا کے بولو دونوں ہاتھ سلامت ہے دونوں ہاتھ تو گھٹا کے بولو نعرہ تکبیر یہ حضرت کے رکنے کی برکتیں ہیں جو مجمع اس وقت شاندار ہے یہ معمولی شخصیت نہیں ہے پورے ہندوستان میں سرکار مفتی آزمہ ہند کا فیضان بات رہے ہیں بہت ساری کتابیں حضرت نے لکھی ہیں بہت سارے مثالیں لکھے ہیں حضرات حضرت کے کتابیں پڑھنے کے بعد وہ ہمارے علماء کرام دات دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں زیارت حضرت کی کیجئے تقریر علماء کی سنیئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مشرقِ علا حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریا قریا خلیفہ حضور مفتی آزمہ ہند حضرت علامہ مفتی انوارالحق صاحب قبلہ حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ الاحبادی اس راہِ معاشرہ کونفرنس کرم فرما ہے ان پہ علا حضرت و شاہ جیلانی کرم فرما ہے کرم فرما ہے ان پہ علا حضرت و شاہ جیلانی شاہ جیلانی خطاب ان کا ہے عرفانی مقرر ہنگل آسانی زمانہ جن کا دیوانہ یہ دنیا جن کے مستانی زمانہ جن کا دیوانہ یہ دنیا جن کے مستانی وہی آتے ہیں لو اب حضرت مولانا ربانی